خدا انکہ شکر کرتے ہیں جس کے نام میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں میں پیسٹر پیٹر عالم دراک منسٹری کی طرف سے جانب سے میں حاضر ہوا ہوں شکر کرتا ہوں نادیا مبارک جان کے منسٹری کے لیے جس میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدا انکہ شکر کرتے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک مفلوج کی جو میں ٹائٹل تھوڑے منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جیزز ہیلز اپیرالیٹک جیزز ہیلز اپیرالیٹک مفلوج کو شفا دیتا ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیزز فرگیوز اور ہیلز آپ اپنے سامنے رکھیں اس سکرپچر کو مارک چپٹر مرکز کے انجیل دوسرا باب پہلی بارہ آیات اس میں ہم دیکھتے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ وہ گھر میں آیا ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے لکھا گیا ہے کہ اس جگہ پر وہ اکثر رہتے تھے اس گھر میں اور جب وہ آئے تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ کیا کر رہا تھا ان کو کلام سنا رہا تھا اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لاتے ہیں پس منظر دیکھئے چار آدمیوں کو اپنے آپ کو اٹھوا کر ادھر پیش کرتا ہے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے خدا مند کے نزدیک نہ آسکے تو کیا کیا انہیں اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا سب سے پہلی تو میں ان کے ایمان کی بات کرتا ہوں خدا مند کے پاس زمین پر ہی سے چلتے چلتے اس کے پاس اس گھر میں جس جگہ پر وہ خدا مند جس مسیح تبلیغ کر رہے تھے اس کو بیٹ کو چار پائی کو لے جانا آسان نہیں تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھت پڑ گئے اور چار آدمیوں نے اس بیٹ کو جب وہ اس کو کچھ نہ کر سکے ان کے لیے مشکل تھا انہوں نے اس چھت کو کھول دیا چھت کو وہ دھیڑ دیا اور اس چار پائی کو جہاں خدا مند جس مسیح تھے اس کے سامنے رکھ دیا لٹکا دیا لکھا یسو نے ان کا ایمان دے کر مفروض سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے مگر بعض فقی جو وہاں پر تھے وہ اپنے دلوں میں یہ سوچ نہیں لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بگتا ہے خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے فقی کہنے لگے یہ تو کفر بگتا ہے خدا کے سوا خدا کے علاوہ خدا کے بغیر صرف وہی گناہ معاف کر سکتا ہے یہ کون ہے اور فیل فور فوراں یسو نے اپنی روح سے معلوم کر کے وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں کہ ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا من جو ہمارے دلوں اور گردوں کو ہمارے خیالوں کو جانتا ہے اس کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا سوچتے ہیں تو خدا من نے کہا آسان کیا ہے مفروض سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر لیکن اس کے لیے اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے اس مفروض سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فلوار چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا ایمان کبھی نہیں دیکھا ہم ایمان ہی کے وسیلے سے میرے عزیزو خداوند کی برکتوں کو حاصل کرتے ایمان ہی کے وسیلے سے اس نے شفاہ حاصل کی ایمان ہی کے وسیلے سے خداوند کے پاس قدرت تھی کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتا تھا خداوند آپ کو برکتے آج کے اس کلام کے لیے یاد رکھیں خداوند آپ کو پیار کرتا ہے اس کے زندہ نام میں آمین